بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں آگئی وہ اپ ڈیٹ جس کا آپ تمام لوگوں کو انتظار تھا جی ہاں اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ میسج ذرا غور سے پڑھئے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ بینظیر کا فالت سیمائی قیسط برائے جولائی تاستمبر دوہزار چوبیس مبلغ دس ہزار پانچ سو روپے جاری کر دی گئی ہے آپ اپنے اصل شناختی کارڈ کے ہمراہ اپنے زلہ میں موجود ٹیلی نار ایزی پیسہ کے قیم کردہ قریبی ادائی کی مرکز پر جائیں اور بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے دس ہزار پانچ سو روپے وصول کریں اگر آپ یہ رقم پہلے ہی وصول کر چکی ہیں تو اس پیغام کو نظر انداز کر دیں کسی بھی شکایت کی صورت میں بی آئی ایس پی ہیلپ لائن صفر آٹھ صفر صفر دو چھ چار سات سات یا ٹیلی نار ایزی پیسہ کے ہیلپ لائن سکس ٹو سکس ٹری ٹو ڈیش فائیو پر رابطہ کریں تو اب آپ تمام لوگ حیران ہو چکے ہوں گے کہ بھئی ایزی پیسہ میں اب قسطیں آنا شروع ہو چکی ہیں تو اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بہت بڑی اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرنے جا رہے ہیں ایک تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ تمام لوگوں کی قسط جاری کر دی گئی ہے اب آپ اپنے شناختی کارڈ تیار رکھیں شناختی کارڈ سنبھال لیں اپنی قسط وصول کرنے کے لئے تو کیا آپ قسط لینے کے لئے کیم سائٹ پر جانا پڑے گا کسی ریٹیلر یا ایجنٹ کے پاس جانا پڑے گا یا ڈریک اکاؤنٹس میں ملیں گی یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس حوالے سے کچھ آئیڈیا تو آپ کو 8170 کے اس میسیج سے بھی ہو چکا ہوگا تو ویورز بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کے حوالے سے بینک ایٹیم کے حوالے سے ایزی پیسہ اور جیز کیس کے اس نئے پیمٹ مارڈل کے حوالے سے اور ڈینامک سروے کے ساتھ ساتھ نا اہل ہونے والے افراد کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹس اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو مختصر سے ویڈیو ہے لیکن آپ تمام لوگوں کے لئے بہت اہم ہے اس لئے غور سے اور مکمل سنیے گا اور جو لوگ آنے والے تمام نئے امدادی پروگرام کی ملومات گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی سے یوٹیوب چینل کلمینٹر کو سبسکرائب کر لیں اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ جو ہی کوئی نیا پروگرام آئے گا سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ مل جائیں اب بات کرتے ہیں 81 سے آنے والے اس میسج کے حوالے سے اور نئی قسط کے حوالے سے تو بھئی کفالت پروگرام کی جولائی تستمبر تاک کی نئی قسط کا آغاز تو باقیدہ طور پر کر دیا گیا ہے اب صرف چند علاقے ہیں جہاں پر کیمپ سائٹس مکمل طور پر کام نہیں کر رہی تو اس وجہ سے وہاں پر دو تین دن مزید انتظار کرنا ہوگا ادروائز تمام علاقوں میں تمام اضلاع میں تمام بینی فیشریز کو قسط ملنا شروع ہو چکی ہے آپ بھی اپنی قریبی کیمپ سائٹ کا پتہ ملوم کیجئے اور اپنی قسط وصول کرنے کے لئے کیمپ سائٹ پر تشریف لائیں اچھا اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی کیمپ سائٹ پر جانے کا کیوں کہا جا رہا ہے جب 81 قطر سے یہ میسج آیا ہے کہ آپ کے پہلی نار ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں تو اس حوالے سے کافی سری بینی فیشریز نے آج ہی ہم سے رابطہ کیا کہ بھئی ہمیں تو ایزی پیسہ اور ٹیل نار کا میسج آ چکا ہے 81 قطر سے آپ کس طرح پیسے ملیں گے تو دیکھیں بھئی سب سے پہلے تو 81 قطر سے آنے والے اس میسج میں مکمل تفصیل واضح طور پر لکھے گئی ہے کہ ٹیل نار ایزی پیسہ کے قریبی ادائیگی مراکز یا ریٹیلر ایجنٹ کے پاس جا کر آپ اپنی قسط وصول کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایزی پیسہ یا جیز کیش کے اکاؤنٹ میں پیمٹس آ چکی ہیں بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کیمپ سائیڈ پر جائیں اور کیمپ سائیڈ پر جس ڈیوائس سے آپ کو پیسے ملیں گے وہ ٹیل نار یا ایزی پیسہ یا جیز کیش یا اس طرح کے جو بھی بینکس آپ کے ازلا میں کام کر رہے ہیں تو ان کی ڈیوائس کے ذریعے آپ کو پیمٹس فرام کی جائیں گی باقی ایزی پیسہ اور جیز کیش میں آپ کو بہت جلد پیمٹس ملیں گی لیکن یہ جو دو پیمٹس ہیں جولائی تا ستمبر تا کی دس ہزار پانسو روپے کی کیست اور اس کے بعد آنے والی اکتوبر تا دسمبر تا کی کیست یہ آپ کو اسی طرح فرنچائز سسٹم اور کیمپ سائیڈ سے ہی ملے گی تو آپ جو لوگ ہمیں بار بار میسج کر رہے تھے کہ بھائی ایزی پیسہ یا جیز کیش کا میسج آیا تو ہم کہاں سے پیمٹس لیں یا پھر ہمارے اکاؤنٹ تو ابھی تک خالی ہیں لیکن میسج آ چکے ہیں تو ان لوگوں کے ڈاؤٹس کلیر ہو چکے ہیں کہ بھائی ابھی تک ایزی پیسہ یا جیز کیش کے اکاؤنٹس میں کوئی پیمٹس نہیں آ رہی اس کے لیے آپ کو قریبی کیم سائٹ پر ہی جانا ہوگا باقی یہ واضح کرتے چلیں کہ تمام لوگوں کے پیسے آ چکے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں لیکن یہ بھی آپ کو کنفرم کرتے چلیں کہ 81 کتر ویب پورٹل پر جن لوگوں کو اہل بتایا جا رہا ہے صرف انہی لوگوں کے پیسے آئے ہیں انہی لوگوں کے اکاؤنٹس میں دس ہزار پہنچے ہیں اور وہی اپنی کیس لینے کے لیے قریبی کیم سائٹ پر تشریف لائیں تو آپ اپنا شناختی کارٹ کس طرح چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے ابھی آپ 81 کتر ویب پورٹل پر جائیے جو کہ آپ گوگل پر 81 کتر ویب پورٹل کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں یا سرچ بار آپشن میں 81.bisp.uv.p کے لکھ کر وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا شناختی کارٹ انٹر کر کے کیپچا فیل کر کے اپنا شناختی کارٹ گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا شناختی کارٹ اہل ہے یا نہ اہل ہے اگر اہل ہے تو آپ کو مبارک ہو آپ کی کسٹ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے اور قریب بھی کیمپ سائٹ سے جا کر اپنی کسٹ وصول کریں اور ہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کے پیسے آ چکے ہیں جو لوگ اہل ہیں وہ جلد از جلد اپنی یہ کسٹ بھی لے لیں کیونکہ اوپر سے اکتوبر تا دسمبر والی کسٹ جاری کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے تو وہ بھی آپ کو اسی مہینے میں انشاءاللہ ادا کر دی جائے گی اس حوالے سے بخبر رہنے کے لئے آپ کو یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ جو ہی نئی کسٹ کی اپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا سکیں اور یاد رہے کہ اس حالیہ کسٹ جلائی تستمبر تاک کی کسٹ کے ساتھ آپ کو بچوں کے وظائف نہیں مل رہے لہٰذا اس حوالے سے آپ کو بلکل بھی پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بچوں کے وظائف کی ڈبل کسٹ انشاءاللہ جنوری دوہزار پچیس میں آپ کو فرام کی جائے گی اور بڑی خوشخبری یہ بھی ہے کہ جنوری دوہزار پچیس میں جو کسٹ آپ کو ملے گی وہ دس ہزار پانچ سو روپے کی بجائے تیرہ ہزار پانچ سو روپے ملے گی اور وہ بھی ایزی پیسہ جیز کیس کے ذریعے یا پھر یونین کانسل پر موجود بی آئی اس پی کے عملہ کے ذریعے آپ کو فرام کی جائے گی جہاں پر کٹوٹی کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے اور جنوری دوہزار پچیس سے چھے نئے بینکس کی ایٹیمز بھی بحال ہو جائیں گی جن کی ذریعہ آپ کو پیمٹس ملیں گی اور یاد رہے کہ ڈینامک سروی کی آخری طریق 31 دسمبر تک بڑھا دی گئی ہے 31 دسمبر تک تمام لوگ اپنا ڈینامک سروی کروالیں ورنہ ان کے پیسے بند کر دیے جائیں گے اس سے پہلے جو لوگ نہ اہل ہو چکے ہیں وہ اپنی روزٹر اپ ڈیٹ بھی کروا سکتے ہیں یا پھر وہ اگلے تین سال کے لئے انتظار کریں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئے اپ ڈیٹس کے لئے یو ٹیوب چینل سکرمنٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ ہنگیے بہان